انہو لکم عدو مبین اے اہل ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ رب العالمین جلل جلالہو نے اس آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کو ایک نہائیت ہی اہم حکم فرمایا ہے اور وہ لہائیت اہمیت والا حکم یہ ہے کہ اہل ایمان وہ اپنی پوری زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور عمل پیرا ہوں دینی معاملات ہوں دنیاوی معاملات ہوں خوشی غمی کا موقع ہو حصول علم کی بات ہو کسی اور عمل کی بات ہو رسوم و رواج ہوں تو جتنی بھی زندگی کے اندر انسان کو معاملات پیش آتے ہیں اور انسان مختلف قسم کے کام تاج کرتا ہے تو یہ سارے معاملات قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع ہوں اور زندگی کے کسی حصے کا کوئی عمل بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں اس وقت امت مسلمہ میں جو بے راہ روی گمراہی اور دیگر اسرہ کی بہت سی ملتی جلتی چیرے عام ہیں اور ایک عرصہ دراز سے امت مسلمہ انتہائی زوال کا شکار ہے اور دین اسلام کی تعلیمات سے امت مسلمہ دور ہے اس کی متعدد وجوہات ہیں تو آج کے درس میں انشاءاللہ رزیز جتنا موقع ملہ اس کے لحاظ سے اور اس کے اعتبار سے ایسے اسباب کا ذکر کیا جائے گا جو ہماری تنظلی کا ہمارے زوال کا سبب ہے دیکھیں ایک تو دنیا دار طبقہ ہے اور ایک دین دار طبقہ ہے جہاں جہاں تک دنیا دار طبقے کی بات ہے تو ان میں ایک بڑی تعداد ہو ہے جو دین اسلام سے بہت ہی زیادہ دور ہے انہوں نے جس محول میں پرورش پائی اور جس محول میں رہ کر انہوں نے علوم و فنون پڑھے تو وہ محول کیونکہ بالکل اسلام کے اپوزٹ ہے یہود نصارہ کا وہ کرتیب دیا ہوا اور ان کی ذہنیت کی اکاسی کرنے والا محول ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ سکول کالجید یونیورسٹی اور اس قسم کے اداروں سے متعلقہ لوگ ہیں اور وہاں پڑھنے والے ہیں اور بڑی بڑی ڈگری پانے والے ہیں تو وہ دین اسلام سے بہت متنفر ہیں ایک بڑی تعداد ان میں الہاد اور بیدینی اور اللہ تعالی والی اور کائنات کے ہر نظام کو سائنسی وجوہات کے ساتھ جوڑنے والی ہے اور ایک تعداد وہ ہے کہ جو اہل اسلام دین پر عمل کرنے والے اور دین پر چلنے والے دین پرنے پر آنے والے لوگوں سے بہت متنفر اور دور ہیں اور وہ یورپی کلچر کو یہود و نسارہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان کی زبان ہو ان کا نساب ہو ان کی تعلیم ہو ان کا لباس ہو ان کی بول چال ہو اور ان کا ملک ہو ان کا محول ہو وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور جو پرائیویٹ سکول اور کالجرد ہیں ان میں آپ دیکھو گے کہ بقیدہ دور پر پورا یورپ کا محول بنایا جاتا ہے وہاں بڑی بڑی بھاری فیصے بچوں سے لی جاتی ہیں اور بڑے طبقے کے لوگ بڑے تغو دو سے اپنے بچوں کو وہاں داخل کرواتے ہیں اور بھاری فیصے دینے کے لیے وہ تیار ہیں تو ہمارا ایک دنیا دار طبقے کا بڑا حصہ وہ اس کیٹاگری کا ہے لوگ ہیں کہ ان کی تھوڑی بہت وہ دین کی طرف توجہ ہے باقی زیادہ طرح ان کو اپنے کاروبار سے مار جمع کرنے سے جہداد بنانے سے ان کو لگاؤ ہے اس کے لیے رشوت کھائیں سود کھائیں نابطول میں کمی کریں جھوٹ بھلیں دھوکے فراج کریں ملاوٹ کریں اور حدیں انہیں پار کرنی پڑے تو وہ مال کی خاطر اس کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں اور بڑے اس میں سرگرم نظر آتے ان میں بڑی تضا دیکھ لیں آپ جو افسران کی ہے جو بڑی بڑی رشوتیں کھا رہے اور ڈاکٹر ہیں تو ان کے جو پرائیویٹ کلینک کے جو لوگ ہیں ہاں وہ جج ہیں ہاں وہ وقالا ہیں یا ان سے ملتے جلتے اہدہ داران ہیں یا وزاران ہیں یا وزیر آدم ہیں تو سب کئی ایک ہی حال ہے کہ بس زیادہ زیادہ مال جمع کر لیں اور اس کے لیے انہیں جھوٹ کا سہرہ لینا پڑے دھوکہ دینا پڑے اپنے مخالف کو قتل کروانا پڑے اس کے فلا کوئی جھوٹے پرچے کروا کے اس کو جیل میں ڈلوانا پڑے ہر طرح سے وہ اپنی عزت اور اپنی دولت کی حفاظت کے لیے اور دولت بڑھانے کے لیے وہ ہر طرح کی اخلاقی حدیں پار کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر طرح کی خیانت کے لیے وہ تیار ہیں انہیں اس میں کوئی بھی کوئی شرم یا حیاء وہ ان کے پاس سے نہیں گزرتی تو یہ ہے دنیا دار طبقے کا حال اور جہاں تک ہے دیندار طبقہ دیندار طبقہ تو بڑا قصور دیندار طبقہ ہے کیونکہ اگر یہ صحیح راہ پہ چلتا تو اسلام کے چانسز اور لوگوں کے ہدایت کی طرف آنے کے مواقع وہ زیادہ تھے ان دیندار طبقے میں جو نمائی طبقات ہیں ان میں ایک ہے قرآ کا طبقہ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی محافل میں بڑے قرآ کے نام اشتہاروں میں پوسٹوں میں دیے جاتے ہیں شوشل میڈیا تلاوت کرتے ہیں تو ان کی اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں تو وہ کیا کام کر رہے ہیں دین کا ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تنہائی کے اوقات میں قرآن پاک کے بعد مقامات کی اچھے انداز کے ساتھ پڑھنے کی مشک کرتے کہ فلان حرف کو کتنا بلاند کرنا ہے کتنا کھینکنا ہے کیسے بری کرنا ہے موٹا کرنا ہے اور ان کی پوری دن کی اس میں گزرتی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے قرآن کے چند مقامات ان کو انہوں نے تیار کرنا ہے اس انداز سے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے پڑھیں تو لوگ ہمیں داد دیں اور لوگ ہم سے خوش ہوں اور ہمیں وہ ہدایت حاصل کی جائے نصیت حاصل کی جائے اس قرآن سے خوف اور خشیت پیدا کی جائے اس قرآن پاک سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے اور اس قرآن کے دریئے سچی ہدایت اور اپنے سینے کی ساری بیماریوں کی شماح حاصل کی جائے اور اس قرآن پاک کے دریئے سے اپنا تذکیہ نفس کیا جائے اپنے احوال باطنیاں اور اپنے ظاہری احوال افعال آمال وہ سمارے جائیں پاکیدہ بنائے جائیں تو یہ اصل قرآن کے نزول کا مقصد ہے اسے انہیں کوئی سروکار نہیں یہاں تک قرآن کے جو ظاہری معنی مفاہیم ہیں ان کے جاننے سے بھی ان کی کوئی غرض نہیں ان کا صرف یہ ہے کہ بس اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں کہ لوگ ان کے گرویتہ ہو جائیں اور پھر اس کے لئے وہ بقیدہ یہ مشک کرتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو قرآن پڑھا جائے تو جو چھوٹی صورتیں ہیں چھوٹی سی درمیانے درجے کی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک سانس میں ساری صورت پڑھیں اور اس کے لئے پوری وہ محنت کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے بار بار اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور بعض میڈیسن کا سہارہ لیتے ہیں میڈیسن کے دریجے سے اپنے سانس کو تھوڑا بڑھا لیا جائے اور پوری وہ کوشش ہوتی ہے کہ لمبا سانس اور لوگ پھر اس سے خوش ہوتے ہیں بس ان کی زندگی کا محور و مرکز یہی ہے اور پوری زندگی ان کی سرگرمیاں یہی ہوتی ہیں اور اس سے دین کو جو فائدہ اور لوگ سمجھ جائے کہ ماشاء اللہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن قرآن کے ایک غرف پہ دس دس نکیاں ملتی ہیں تو دس دس نکیاں ایسے لوگوں کو نہیں ملتی جن کا مقصود صرف دنیا ہوں ان کو ملتی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتے ہیں اور جن کا مقصود قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے